اسلام علیکم ورحمت اللہ بارکاتہ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں خبری ٹی وی میں ہوں آپ کا میزمان ملک محمد نواز سوکی حاضر خدمی ناظرین اس وقت میں رائی سیدہ میں موجود ہوں کچھ دن پہلے مجھے یہاں آنے کا شرف حاصل ہوا ہے اور پیارے دوست میرے بھائی جناب شمشاد ماغٹ صاحب کا کی حکم تھا کہ سوکی صاحب یہ دوبارہ جا کے مناکل آئیں آج پھر مجھے میری خوش قسمتی ہے تو تو عبدالشکور صاحب سے پھر میں نے روکا اس کی یہ ہے اور ان کا تفصیلی آپ کو دکھاتے ہیں اسلام علیکم جی عبدالشکور صاحب بڑی مہربانی ہے تو ساں فیرسانوں کی امتی وقت دیتا ہے یہ ذرا تفصیلی سانوں کو تھوڑے شجر نصف کیونکہ پہلے بھی میں نے بڑے شارٹ سا بنایا تھا تو یہ عبداللہ شاہ غازی کے دربار پر پھیر آجا ہوں کھڑے ہیں یہ عبداللہ شاہ غازی بادشاہ ہیں ان کے والے ساتھ سیر سخی سام بادشاہ مساہ سیدہ میں وہ سیدہ کسرت باد ہے مساہ سیدہ مساہ سیدہ وہ آگے کتا دوں مساہ سیدہ ہی تقریبا سات آٹھ کلومیٹر ہے اچھا تو ان کے یہ بیٹے ہیں عبداللہ شاہ غازی بادشاہ یہ رائی سیدہ میں آگے باد ہیں اچھا تو ان کی پوتی حضور جو تھی وہ ان کے جو بیٹے ہیں ستاہ شاہ باجی ان کی بیٹی تھی جو بریشاہ عبداللطیف ان کے ساتھ ان کی شادی کا جو ہے وہ محمود بادشاہ پارے سے آئے نے شاہ عبداللہ غازی بادشاہ کے پاس اچھا عزیس اکی محمود بادشاہ ادھر آئے ہیں اچھا ان کو بتایا ہے کہ حسینی شاہ عبداللطیف بادشاہ وہ میرے سیدہ میں آئیں وہ ادھر آگے آباد ہو گئے ہیں ٹھیک ہے تو ان کی شادی کے لیے ہم آپ کے پاس آئے ہیں تو انہوں نے بولا کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم آذر ہیں ٹھیک ہے تو یہ ذرا ستار آپ کا بھی دکھائیں جی تو عبدالشکور صاحب آج پھر آپ مربانی کا فرما رہے ہیں یہ ستار شاہ صاحب ستار سنشاہ کازمی صاحب تو ان کا کوئی بری سرکار کا کوئی موجزہ کوئی ایسی چیز ہو موجزہ ان کا ہے اس ٹیم جب وہ ادھر آئے اندو لوگ کا بات تھے ادھر اچھا تو ایک اندو نے ہمارے جو بڑے ہیں ہمارے دادا یا ہمارے والد صاحب جیسے بتاتے ہیں تو وہ گڑا جو ہے تاگے کے ساتھ باندھ گئے اس نے دکھایا کہ میرا یہ موجزہ آپ بھی کوئی دکھا دو اگر یہ اللہ ہیں ٹھیک ہے تو انہوں نے بولا آپ تو جدوگار ہو ٹھیک ہے میں اللہ کا ایک آدھنا ساتھ بھی اور میں اللہ تعالیٰ سے ریکیسٹ کرتا ہوں تو میں حقیقت آپ کو بتاؤں گا ٹھیک ہے تو ادھر مارچ کے پاس بیٹے تھے مارچ سے کندہ ایک اٹھایا جر رہا تھا کندہ آزرا آسانی نال یعنی کنلہ کنلہ جنو کہنے ہیں ہاں انہیں کے کندہ مارچ کے اندر جو لکڑ جر رہی تھی ٹھیک ہے وہ اٹھا ہی انہوں نے اچھا وہ اٹھا کہ انہوں نے ادھر سے پھیکی ہے تقریب ہون ادھر سے دو سو میٹر وہ آگے جا کے گلی ہے اچھا وہ جا کے گری ہے جب وہ زمین میں لکڑ گری ہے تو ایک سیٹھ سے جر رہی تھی دوسرے ساتھ سے شاہے نہیں کر رہی تھی یہ سو میٹر پہ ہے صرف سو میٹر تو ہم چلتے ہیں ادھر ٹھیک ادھر چلتے ہیں جی جی تو شکور صاحب ہم اس کندے پہ آج گئے ہیں یہ کندہ ہے یہ کندہ ہے ناظرین میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ تقریب ہونکو سو گز کے وقفے پہ ہے اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کندہ کیا تھا ابھی بھی اس لحاظ سے آپ دیکھیں اس میں سراخ ہے اور نشان اسی طرح ہے یہ اس کے اندر سے سراخ ہوا ہوا ہے اور آج سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جال رہا ہے اور یہ دیکھیں یہ ایک سیڈ پہ یہ تقریباً سارا جلوہ نظر آ رہا ہے ناظرین یہ میں اوپر تاکہ آپ کو دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں اور یہی بالکل اس کے ساتھ دوسرا سیڈ ہے اسی کی شاخ اسی کی شاخ جو ہے وہ سایہ دے رہی ہے یہ کوو کا درخت ہے اور کوو اور بوڑ جو ہے یہ سنا ہے کہ فقیروں کا خاص کا جو ہے نا پسندیدہ ایک درخت بھی پایا جاتا ہے یہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بازہ طور پہ یہ اس کو ایسے جل پتہ چل رہا ہے کہ ابھی بھی اس کو نیچے سے آگ لگی ہوئی ہے اور یہ اوپر یہ سیڈ خوشک ہے اور یہ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اینڈ تک یہ دیکھیں اور ایک سیڈ بلکل خوشک ہے اور دوسری سیڈ بلکل ہری بھری ہے تو مجھے ایک سر ایسی جگہ پہ ایک شیر یاد آ جاتا ہے ولی اللہ دے مردے نہ ہی کر دن پردہ پوشی کی ہوئے آج دنیا تو ٹور گا نال خموشی تو ناظرین پروام آپ نے دیکھا جو بھی اس ویڈیو کو دیکھ کے آئے اس جگہ پہ بہت خوبصورت سمائے پہاڑوں کے دامن میں میں کیا کیا ملوی چیز آپ کو دکھاؤں انتہائی خوبصورت ہے اور دل کو سکون والی جگہ ہے پہلے بھی وہ اس ویڈیو میں بتایا تھا کہ فیضاباد سے یہ لورا کی گاڑیاں آتی ہیں یا آپ نے پاس اپنی کنونس ہے تو اسلامباد سے آپ چلیں تو یہ اسلام مری سے پہلے گھوڑا گلی ہے نو کلی میٹر ادھر سے ایسے ہی ہے جی نو کلی میٹر لورا ہے تو لورے سے تین کلی میٹر رائی سیدہ ہیں رائی سیدہ ہیں مطلب ہے کہ یہ بہت آسان ہے کوئی اتنا اور فیملی کے ساتھ آئیں کوئی ایسے بیہودہ قسم کی بات نہیں ہے پرسکون ہے تو یہ پاڑوں کے بیچ میں ایک جنگل میں یہ بھی منگل ہے تو یہ لورا پہنچ کے تو آگے رائی سیدہ پوچھیں گے کسی رکشے ٹیکسی والے کو بھی کہیں گے دو چار سو رپیہ لے گا تو آپ کو آنے جانے کے لیے لے جاتا ہے اسی دن آل ملک نواز سوکی تے پودی ٹیم نو دیو اجازت اللہ سونے ناولے پاکستان زندہ